مدینے میں میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پر مدینے میں بھولا لو پھر مجھے اے شاہ بہر و بر مدینے میں میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پر مدینے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تلیمگا کے پریڈ فارم سے میں اس وقت موجود ہوں محمدن ایڈوکیشنل انسٹیوٹ ہارون آباد میں اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اس ادارہ کے ڈریکٹر سر تاریخ حسن صاحب تو آئیے ان سے اس ادارہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں السلام علیکم سر والیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں سر ٹھیک ہیں آپ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں سر سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کوالیفکیشن کیا ہے بی ایس ای تو یہ ادارہ بنانے کا خیال آپ کو کیسے آیا کیسے یہ سٹارٹ ہوا ادارہ ادارہ کے بارے میں میں بتانا چاہوں گا کہ یہ انیس سو نوے میں ہم نے سٹارٹ کیا ہمارا علاقہ جو ہے وہ بہت پسواندہ تھا اس وقت اور قریب ترین کوئی سکول ایسا نہیں تھا جہاں پہ بچوں کو میاری تعلیم دی جائے تو اس دکھ کو اس درد کو سمجھتے ہوئے ان کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے ہم نے یہ دارہ شروع کیا اور الحمدللہ اس میں آج ہزاروں طلبہ پڑھ رہے ہیں سر یہ بتائیں کہ کتنی کیمسل صاحب کے کام کر رہے ہیں محمدن ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹ کے دو کیمپس ہیں اس کے ساتھ ساتھ ریک سکول سسٹم ہے اور اس میں گورنمنٹ پرائمیر سکول 26 تری آر پی ایس ایس پی کے حوالے سے بھی ایک سکول جو ہے وہ ہمارے زیرے سایا کام کر رہا ہے سر طارق صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی اپنے سکول کے حوالے سے کیا ترجیحات رہتی ہیں ہماری ترجیحات میں فور اچ پی ہیں جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے اس میں کریکٹر بیلڈنگ، سیلف منیجمنٹ، کمپیٹنسی اور کریکٹر بیلڈنگ شامل ہیں سر طارق صاحب یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ادارے کی کیا انفرادیت ہے ایسی کونسی منفرد باد ہے جو دوسرے اداروں کے پاس نہیں ہیں ہرون آباد میں صرف یہ ازاز آپ کو ہی حاصل ہے ہمارے ادارے نے ایک مشہور فرم عبادت ایڈکیشن فانڈیشن سے کنسلٹینسی حاصل کی ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچوں میں کمپیٹنسی، کردار سازی آئی ہے اور ہمارے والدین اور علاقے کے لوگ بہت سے خوش ہیں اور اچھا رسوانس دے رہے ہیں تعلیم کا ٹی پلیٹ فارم سے آپ سٹوڈنٹس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ طلبہ کو میرا یہ میسیج ہے کہ وہ اپنی تعلیم پر توجہ دیں دل لگا کر پڑھیں اور محنت کر کے اپنے ملک و قوم کا نام روشن کریں سر تاریخ صاحب آپ والدین کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ہمارا والدین کو میسیج یہ ہے کہ ہم نے بچوں کے لیے جو کردار سازی کا عمل شروع کیا ہے اس میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ بچے عالی کردار کے مالک بنیں اور اپنے ملک و قوم کا نام روشن کریں سر تاریخ صاحب آپ یہ بتائیں کہ اپنے عدارے کو فیوچر میں کہاں دیکھتے ہیں؟ فیوچر پلان کیا ہے اپنے عدارے کے حوالے سے؟ الحمدللہ یہ دارہ جب شروع کیا تھا تو پریمری تھا پھر انہوں نے میڈل بنا اور الحمدللہ اس وقت ہم اپنی نئی بیلڈنگ کنسٹرکشن کر رہے ہیں جہاں پہ ہائی اور ہائی سیکنڈری کلاسی شروع کی جائیں گی سر تاریخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے تلیمگاہ کے لیے کچھ وقت مختص کیا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے عدارے کو بہت زیادہ کامیابیوں سے نوازے ہماری دعایں آپ کے ساتھ بھی بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ